ہیلو ایفریون اسلام علیکم ویلکم بیک تو شائن سٹار تو گلز آج جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی میرے پاس جو ہے یہ زوہا کے بریشز ہیں یہ جو ہے وہ فیک ہے مطلب ریل نہیں ہے لیکن اس کی کالیٹی کیسی ہے پرائز کیا ہے اور اس میں کتنے ٹوٹل بریش ہوتے ہیں کس طرح سے یوز ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ لوگ بریشز جو ہے وہ خریدنا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے پہلے ضرور دیکھیں اس کو اس کے بعد ہی بریشز خریدیں کوئی سے بھی اور یہ جو ہے یہ فیک ہے زوہا کے اوریشنل نہیں ہے اوریشنل جو ہے وہ کافی ایکسپینسیف ہے لیکن یہ اس کی جو ہے وہ کوپی ہے فرسٹ کوپی ہے لیکن کالیٹی کیسی ہے یہ سب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو انترک ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں سو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو ہم بات کریں گے اس بریشز کی تو یہ جو ہے وہ اس طرح کے وائلٹ میں آتا ہے لیکن یہ زپ لگے یہ وائلٹ بنا ہوا ہے اس کا بریشز کا اور لیدر کا جو ہے یہ ہے لیکن اس کی کالیٹی جو ہے کافی اچھی ہی گی جیس مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ بریشز جو ہے نا وہ سنگل بریشز ہم لیتے ہیں یا ایسے ہی کوئی بھی پیکٹ وغیرہ میں جو ہوتے ہیں وہ کھو جاتے ہیں ہم سے کہیں پر بھی ہم رکھ کر بھول جاتے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے نا کافی اچھی ہے کہ ہم جو ہے اپنے سارے بریشز اس میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں ایکسٹر بریشز بھی جو ہمارے پاس ہو وہ بھی اس میں ہم لوگ ڈال کر رکھ سکتے ہیں تو یہ چیز اس کی بہت اچھی ہے اس کے بعد آپ اندر سے میں اس کو کھول کے دکھاتے ہوں کہ اس میں ٹوٹل جو ہے جو ہے وہ کتنے بروشز ہیں اور کون کن سے جو ہے وہ بیسٹ ہیں کون کن سے نہیں کیونکہ میں نے جو ہے یہ یوز کیا ہے اس لئے جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے میں بغیر یوز کیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی سو اس کو جو ہے ہم لوگ پہلے باہر نکاح دیں ڈال سکتے ہیں کتنے بروشز ہیں وہ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں 1 2 3 4 5 6 6 5 و 8 8 ایج بریش آئیس کے ہیں ٹوٹل ہمیں ملے ہیں اس میں چودہ بریش اس کے اندر ہیں تو سب سے پہلے میں فیز بریش اس کی بات کروں تو اس کے فیز بریش بہت ہی اچھے ہیں اس میں سے یہ فاؤنڈیشن بریش ہے یہ بھی کافی اچھا ہے اور کنٹورنگ بریش ہے بلاشن بریش ہے یہ جو بریش اس کے کافی اچھے ہیں یہ ہائی لیٹر کا جو اس کا بریش ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے مطلب اس کے جو بریش ٹل ہے وہ بہت ہی کم ہے تو یہ اپلائی میں اتنا خاص نہیں ہے باقی جو اس کے یہ جو بریش اس کے باقی اس کے جو پانچ وہ بہت ہی اچھے ہیں کالیٹی بھی کافی اس کی اچھی ہے اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ مینشن کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ پاورر بریش ہے اس کا فوکس ہٹ رہا تھا یہ جو ہے اس کا پاورر بریش ہے دن اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ کالر لوگ میکپ بریش یہ مطلب اس سے جو ہے ہم فاؤنڈیشن جو ہے وہ پینٹ کیک جو ہوتا ہے ہم پانی میں مکس کر کے جو اپلائی کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ اچھی طرح سے اپلائی ہو جائے گا دن اس کے بعد جو ہے یہ والا جو ہے یہ بریش جو ہے وہ فیس کرو کا بریش ہے کنٹورنگ کا بریش ہے اور اس سے جو ہے میں کنٹورنگ بھی کرتی ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یوز کیا ہوا ہے میں نے اس کے بعد تھرڈ ون بریش جو ہے ہمارے پاس کس چیز کا ہے یہ چیکس کا یہ جو ہے وہ چیکس کا بریش ہے لیکن اس سے جو ہے ہم لوگ بلاشن اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمارے پاس یہ بفر بریش ہے لیکن جس سے ہم جو ہے وہ فاؤنڈیشنções بلینڈ بھی کر سکتے ہیں اور کمپیٹ رگیرا جو ہے وہ اس کو پلائی کر سکتے ہیں پاوڈر آئس کے آراؤنڈ بھی اور اس کو جو ہے وہ دیپ تپ کرنے میں بھی بہت ہی بہت ہی آسان ہی ہوتی بہت ہی لیکن بہت ہی اچھا بریش ہے یہ بھی then اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے آئیس پرشز کی اچھے تو آئیس پرشز جو ہے وہ ٹوٹل آرٹ تھے yes نہیں ہاں آرٹ ہی تھے just آئیس پرشز جو ہے وہ ٹوٹل آرٹ تھے اب یہ برشز کیسے یوز ہوتے ہیں اور ان میں سے کون سا جو ہے اچھا ہے اور کون سا اچھا نہیں ہے یہ میں بتاؤں گے آپ کو سب سے بیس پرشز میں جو ہے یہ والا ہے کنسیلر بفر کا سب سے بیس پرش ہے بہت ہی اچھے سے کنسیلر جو ہے وہ اپلائے ہو جاتا ہے کنسیلر جو ہے وہ ہم ڈیپ ٹیپ کر کے اس کو بلینڈ کرتے ہیں تو یہ برش جو ہے نا وہ کافی اس کے برسٹلز کافی زیادہ ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں اور سوفٹ بھی ہے مطبع آنکھوں پہ جو ہے وہ چپتا نہیں ہے تو یہ والا جو ہے نا برش بہت ہی اچھا ہے اس کا آئیس کا then اس کے بعد جو ہے سیکنڈ نمبر پر جو ہے اس کا بلینڈنگ برش ہے یہ yes i think so it's a blending brush سموگی شیٹر ہاں تو یہ blending brush ہے اس کے برسٹلز تھوڑے سے کم ہے لیکن مطبع کام چل جائے گا ایسا ہے مطبع پرائیس کے اکورڈنگ میں بات کرو تو یہ کام چلنے والا ہے کافی اچھا ہے پرائیس کے حساب سے otherwise جو ہے وہ برش جو ہے وہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں تو اس حساب سے blending brush بھی اچھا ہے then اس کے بعد جو ہے یہ والا brush جو ہے وہ smudger yes اس سے ہے وہ ایس پر waterline کے نیچے جو لائنگ لگائیں اس کو جو ہے ہم blend کرتے ہیں flat brush سے تو یہ وہ والا brush ہے concealer بھی اس سے apply کرسکتے ہیں یہ آپ پر ہے کہ آپ جس میں آپ کو آسانی ہو وہ brush آپ use کریں تو یہ والا بھی brush اس کا کافی اچھا ہے آئس کا then اس کے بعد again ہمارز پاس دوسرا brush جو ہے وہ بھی same وہی ہے blending brush جس کو کہتے اور اس کا بھی اس کے بھی br extras کافی سوفٹ ہے اور تھوڑے سے کام ہے لیکن مطلب اچھے ہیں اپلائے بہت ہی اچھے سے ہو جاتا ہے بلینڈ کافی اچھے سے ہو جاتے ہیں اس سے دوسرا اس کے بعد تیسرا جو یہ بھی بلینڈگ بریش ہے اگر اس میں جو ہے نا وہ بلینڈگ بریش جتنے زیادہ ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ وہ بریشیز اچھے ہوتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹڈ جو ہے ایس میں جو کام ہوتا ہے وہ بلینڈگا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بلینڈگ بریش اچھے ہیں تو آپ کا آئیس کا لک بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ سب سے موسٹ امپورٹڈ آئیس کا جو ہے وہ بلینڈگ بریش ہے جتنا اچھا بلینڈ ہوگا آئیس کا میکب اتنا ہی زیادہ وہ پروفیشنلی اور خوبصورت لک لگے گا تو تین اس میں جو ہے وہ بلینڈگ بریش ہے ایک جو ہے یہ فلیٹ بریش ہے دوسرا جو ہے وہ بفر بریش ہے دن اس کے بعد یہ چار بریش جو ہے وہ چھوٹے سے لائک اس سے جو ہے آپ جو ہے وہ یہ ویسے تو سپورٹ لائنر لائک آئیس پہ لائنر کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور اس کے لئے لپس پہ لائنر کے لیے بھی یہ یوز ہو سکتا ہے دونوں میں یہ 2 in 1 ہے تو میں جو ہی اس کو لپس کے لیے یوز کرتی ہوں یہاں پر کلرز بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پنک پنک سا ہے لپس کے لیے لائنر کے لیے مجھے یہ کافی اچھا لگا لائنر بریش اس میں نہیں ہے جو چھوٹو والا ہوتا ہے وہ الیکس آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ وہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ کٹ بریش ہے اور اس سے جو ہے آپ براو کو لائن کر سکتے ہیں لائک یہاں پر منشن کیا ہوا ہے براو کو لائن کرنے کے لیے تو براو کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں اور آئیس کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مرسی ہے دن اس کے بعد اس پرش سے جو ہے میں انر کورنر پر اس پرش کو جو ہے میں انر کورنر پر اپلائے کرتے ہوں کیونکہ یہ مجھے انر کورنر کے لیے بہت ہی اچھا لگتا ہے انر کورنر پر جو ہے وہ ہائلائٹ کرنے کے لیے یہ مجھے کافی پسند ہے تو میں یہ والا یوز کرتا ہوں یہ بھی بریش بہت ہی اچھا ہے دن اس کے بعد جو ہے دوسرا کٹ بریش ہے چھوٹو والا اور یہ ونگ لائنر کے لیے ہے تو اس سے جو ہے آپ ونگ لائنر بھی اپلائے کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کو براو کے لئے بھی یوز کر سکتی ہیں کیونکہ براو کے لئے کٹ بریشز زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں تو یہ ہے ٹوٹل بریشز کی کہانی چونکہ میں نے اپنی زبانی آپ لوگ کو سنا دی اگر آپ لوگ خریدنا چاہیں تو آپ لوگ کی مرضی ہے نہیں خریدنا چاہیں تو بھی کوئی زبردستی نہیں ہے مجھے جو ہے یہ بریشز اچھے لگے تھے اس میں سے کچھ جو ہے وہ اچھے تھے کچھ جو ہے وہ نارمل تھے تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ لوگ کو بتا دی خریدنا ہو تو آپ لوگ خرید سکتی ہے نہ خریدنا ہو تو مرضی ہے تو امید ہے میلیے ویڈیو آپ کے لئے آپ بہت زیادہ ہلفل رہی ہو اور آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو اور ہلفل رہی ہو تو آپ لوگ کو پتا ہے آپ لوگ کو کیا کرنا ہے میرے شاہر کو سبسکرائب کرنا ہے تو ملتا ہے میرے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لگیے اللہ حافظ